نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے ایک اور نئے ویڈیو میں آج ہم راجستان کے الور جلے میں استید بالا قلعے کی شہر کرنے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس قلعے کو الور قلعہ بھی کہا جاتا ہے بالا قلعے کا نرمان پندروی ستابدی میں حسن خان میواتی دوارہ کیا گیا تھا یہ قلعہ الور شہر کے اوپر اراولی رینج میں استید ہے اس قلعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس قلعے پر مراتھو یادوو اور کچھوہ راجپوتوں کا ساسن بھی رہا ہے ہندو پرانوں کے انسار یہ قلعہ راجہ کی طاقت ہے تو دوستو بنے رہے ویڈیو میں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں بالا قلعے کا ثابدی کرت ینگ فورٹ ہے یہاں پر لکسون پول ایک مطل داتو سے نرمیت سڑک ہے جو بالا قلعے کو الور شہر سے جوڑتی ہے اتیاز کے مانے تو الور راجے کے سہستہ پر پرطاب سنگھ نے اسی داتو کے راستے سے قلعے میں پرویش کیا تھا اس قلعے میں جائے پول، سورج پول، لکسمن پول، چاند پول، کرسن پول اور اندری گیٹ استیتیں دوستو اب بات کرتے ہیں بالا قلعے کے اتیاز کے بارے میں بالا قلعے کے اتیاز کے بات کرے تو اس سمیں اس قلعے کا اپیوگ مغلوں نے رن تھمبور پر عملہ کرنے کے ادھار کے روپ میں کیا تھا مغل بادشاہ بابر اور اکبر کا رات بھر کا سمیں یہی گزرتا تھا اس کے بعد میں سمرات جانگیر، سلیم محل میں اکبر دوارہ نرواشن کے پریمان کے روپ میں نرواشت کیا گیا تھا سترہ سو پچھے تر عیشو میں کچھوائے راجپود پرتاب سنگھ نے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا اور پانچ سو پچھانمیں میٹر کی دوری پر پتھر بچھا دیئے تھے یہ قلعہ الور شہر سے بہت بڑا اور ساپ دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ تین سو میٹر انچی چٹان پر بسا ہے دوستو یہ قلعہ اتنا وشحال ہے کہ اتر سے دکھن تک پانچ کلومیٹر اور پورا اس سے پسچم تک ایک پونٹ چھے کلومیٹر کے چھتر میں پھیلا ہوا ہے قلعہ کی ایک ایک چیز اس کے اتیاس کے بارے میں بتاتی ہے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں بالا قلعہ کی واسطو کلا کے بارے میں بالا قلعہ انڈو اسلامی شیلی کا ایک واسطو چلپ ٹکڑا ہے اس قلعہ کی دیواروں کو خوبصورتی اور بارکی سے سجائے گیا ہے جو آپ کو سنرے یگ میں لے جاتی ہیں اس قلعہ میں چھے دوار ہیں جن میں سے پرتیک دوار کا نام ایک ساسے کے نام پر رکھا گیا ہے جو اپنی وشالتہ کے بارے میں بات کرتا ہے اس قلعہ کی دیواروں پر سندر نکاسی کے علاوہ کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو پریٹکو کو بہت آکرشت کرتی ہیں اس قلعہ کے پرموک آکرشنوں میں جے محل، نکم محل، سلیم ساگر تالاب، سورج کنڈ کے نام شامل ہیں قلعہ میں پندرہ مندر بھی استیتہ ہیں جن میں سے کچھ پرموک مندر، ستہ رام مندر، انمانجی مندر اور چکرداری انمان مندر ہیں یہ سبھی مندر ورطمان سمی میں بیتے یوک کی احتیاسک بھویتہ کو درساتے ہیں دوستو قلعہ میں بندگ چلانے کے لئے جگہ بنی ہوئی ہے جو آٹھ گڑوں اور پندرہ بڑے تتھا اکیون چھوٹے ٹاور سے گرے ہیں جس جگہ پر سلیم یعنی جانگیر اپنے نرواسن کے سمیے تین سال تک رہا تھا اس جگہ کو سلیم محل کے نام سے جانا جاتا ہے ان سبھی آکرشنوں کے علاوہ قلعے میں ایک ریڈیو اسٹیشن ہے جسے پریٹک کیول الور کے پولیس ادھکشک کی انومتی سے دیکھ سکتے ہیں بالا قلعہ واسطو قلعہ اور اتیاس پریمیوں کے لئے ایک سورگ کے سمان ہے اگر آپ بھی واسطو شلپ پریمی ہو تو اس قلعے کو ضرور دیکھنا چاہیے دوستو اس قلعے میں کوئی پرویس سلک نہیں ہے یہاں آپ صبح نو بجے سے شام چھ بجے تک گھوم سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ سمیں بالا قلعہ گھومنے کی یاترہ کی جائے تاکہ کوئی پریشانی نہ آئے اگر آپ بالا قلعہ گھومنے کی یوجنہ بنا رہے ہیں تو بتا دے گی الور میں گرمیوں میں پچاس ڈگری سیلچیس تک کا تاپ مان جا سکتا ہے اکٹومبر کا سمیں یہاں کی یاترہ کرنے کے لئے سب سے زیادہ سکت ہے کیونکہ اس دوران موسم کافی تھنڈا ہوتا ہے رکشہ بندن کے موقع پر یہاں پر پتنگ باجی کی پرتیو گیتہ ہوتی ہے اس دوران الور کا آسمان رنگی نظر آتا ہے دوستو الور میں پھیمس کھانے کی بات کریں تو مرچ بڑا، کٹے کی سبجی، چکن مسالہ، پرموک ہیں اس کے ساتھ کچوڑی، پیاج کچوڑی، ماوا کچوڑی، ملک کیک آدھی پرموک ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں آپ بالا قلعہ کیسے پہنچ سکتے ہیں بالا قلعہ الور کا پرموک احتیاسک استحل ہے یہ قلعہ الور سہر سے گیارہ کلومیٹر کی دوری پر استحت ہے بالا قلعہ کی یاترہ آپ پریوہن کے ویبین سادنوں سے کر سکتے ہیں الور کلے کا نکرتم اوائی اڈا دلی اوائی اڈا ہے جو 163 کلومیٹر دور استحت ہے آپ آسانی سے دلی سے کیب لے سکتے ہیں اور بالا قلعہ تک پہنچ سکتے ہیں الور بس سیوا سہر کو آس پاس کے پرموک سہروں سے اچھی طرح سے جوڑتی ہے الور سہر میں ٹرین کی کنیکٹیوٹی بھی اچھی ہے دوستو فلائٹ سے بالا قلعہ کیسے پہنچے تو آپ کو بتا دے گی الور کے لیے صدی اڑان کنیکٹیوٹی نہیں ہے الور کا نکرتم اوائی اڈا جیپور میں ہے جو 165 کلومیٹر دوری پر استحت ہے ہوای اڈے سے الور پہنچنے کے لیے آپ ٹیکسی یا کیب کرائے پر لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سڑک مارک کی آپ نیجی وہان یا ٹیکسی سے یہاں آ سکتے ہیں راجستان روڈ ویج کی بسوں کے مادم سے بھی آپ بالا قلعہ پہنچ سکتے ہیں ٹرین کی بات کریں تو دیش کے پرمک سہروں سے ٹرین سوائی الور سہر کو جوڑتی ہیں الور سہر کا پرمک اسٹیشن الور جیکسن ہے یہاں سے کیب سے پہنچ سکتے ہیں تو دوستو کیسا لگا آپ کو بالا گلہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک و چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوا دوستو ملتے ہیں نیکس ٹوپی کے ساتھ جے راجستان